اگلا سوال ہے پوچھا ہے کبھی کہ کتھو کڑی جائے یہ بیسیکلی جہاں پہ اسلام نے اتنے زیادہ عورتوں کو حقوق دیئے ہیں وہاں پہ مسلمانوں نے عورتوں کے حقوق سلب کی ہے اس معاملے میں کبھی کسی نے احادیث کی کتابیں کھول کے نہیں دیکھا کہ احادیث کی کتابوں میں شریح حق مہر کتنا آتا ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے مشکات المصابی کی دوسری جل جو ہے نا اس میں کتاب و نکاح چپٹر میں آپ کو ایک چپٹر حق مہر والا بھی ملے گا اس میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا قرآن حقیم میں تو سورہ نسا میں کٹیگوریکل آیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے دھیروں سونا چاندی بھی اپنی بیوی کو دیا ہے نا حق مہر میں طلاق کے بعد واپس نہ لو تو دھیروں سونا چاندی بھی آپ حق مہر میں دے سکتے ہیں البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج متحرات کا جو وہ حق مہر تھا نا وہ کتنا رکھا تھا وہ آپ دے ہی نہیں سکتے وہ حق مہر تھا ساڑھے بارہ اوکیا چاندی اور ایک اوکیا جو ہے اس میں چالیس درم ہوا کرتے تھے یہ پانٹ سو درم بنتے ہیں پانٹ سو درم اور سن نبی دعوت ترمزی اور سن دارمی میں ملتا ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا حق مہر بھی یہی رکھا تھا پانٹ سو درم پانٹ سو درم میں آج آپ کو ذرا کلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں دو سو درم جو ہے وہ ساڑھے باون تولے چاندی ہوا کرتی تھی وہ جو نساب ہے اور اس کی ورث اتنی ہوتی تھی جو بیس دینار کی ہوا کرتی تھی ساڑھے سات تولے سونا آج کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں دو کرنسیز چلتی تھی چاندی کی کرنسی کو کہتے تھے درم اور سونے کو دینار ایک دینار کے اندر بیس دس درم آتے تھے یعنی ٹین ٹائمز تھا یعنی ایک سونے کا سکہ ہو تو دس آپ کو چاندی کے سکے ملتے تھے بیس دینار ساڑھے سات تولے سونا ہوتا تھا تو اس کے ایک ویلٹ دو سو درم یعنی اس سے ٹین ٹائمز ساڑھے باون تولے چاندی ہوا کرتی تھی جو زکاة کا نصاب ہے تو دو سو درم ہو گیا ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونا تو پانٹ سو درم کتنے تولہ سونا منے گا تقریباً انیس تولے انیس تولے سونا سہی مسلم شریف ہے یہ بابا شریف نہیں بزرگ شریف نہیں سہی مسلم شریف میں آج کی ڈیٹ میں تقریباً انیس تولے سونا شریح اکمیر بنتا ہے اور اب تو تقریباً نوے زار پر تولہ ہو چکا ہے سولہ سترہ لاکھ روپے آج کا بنتا ہے اب یہ نو نوجوانوں کے چیری لٹک جائیں یہ پریفریبل ہے اگر کوئی شخص غریب ہے تو اپنے کوپ میں شادی کرے صحیح بخاری میں حدیث ہے اپنے ہمپلہ لوگوں میں کرو اس میں آپ غریب ہیں تو آپ پانچ درم کے اوپر بھی کر سکتے ہیں وہ حدیث بھی موجود ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک غریب شخص نبیر اسلام کی حدود میں بیٹھا تھا ایک عورت ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا آپ کو حبا کرتی ہوں یعنی آپ مجھ سے شادی کر لیں وہ بھی بہت غریب ہو رہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خموشی اختیار کر لی پھر آپ نے فرمایا کوئی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایک غریب آدمی کھڑا ہوا کہا رسول اللہ میں آپ نے فرمایا کوئی چیز ہے حق مہر میں دینے کے لیے کوئی چادر کا نہیں کا کوئی انگوٹھی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سر دینے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں پھر آپ علیہ السلام نے اینڈ پہ پوچھا قرآن یاد ہے اس نے کہا مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس وہ قرآن کا حصہ جو تمہیں یاد ہے اس کے عوض میں اس عورت کا نکاح تم سے کرتا ہوں لیکن یاد رکھئے گا یہ غریبوں کا آپس میں ہے یہ نہیں ہے کہ ایک میر عورت آپ ایک غریب بندے کے والے قرآن کے والے کر دیں یہاں تو لوگوں نے اس حدیث سے اور زند کر لے قرآن سے شادی کروانا شروع کر دی وہ صرف قرآن سے شادی نہیں ہوئی تھی قرآن جو حفظ دا اس کے عوض عورت سے شادی ہوئی تھی تو وہ ٹھیک ہے اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنے کف کے اعتبار سے دیکھے گا اپنے ہمپلہ لوگوں کے اعتبار سے اپنی حیثیت کے مطابق یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک ائر کنڈیشن مول میں ننے بچی کو پکڑ کے جونپڑی میں پھینک دینا ہے اسلام تو اس چیز کو پساند نہیں کرتا تو وہ آپ اس اعتبار سے یعنی حکمہر کم بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی یہ میں وہ 32 روپے آٹھ آنے کی بات کر رہا ہوں وہ تو اہیک آنی ہیں ٹھیک ہے نا وہ کوئی شریع نہیں ہے اگر شریع پہ آنا ہے نا تو میں نے مسلم شریف سے امہات المومنین کا اور ابودعو ترمزی اور سندارمی سے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا حکمہر بتایا ہے پانٹ سو درم آج کے وہ آلموسٹ بنتے ہیں انیس تولے سونہ کیلکولیشن کرنے کے بعد وہ سولہ سترہ لاکھ روپے بنتا ہے تو دیں اگر کسی کو شریعت پہ چلنے کا شوق ہے آپ دیکھ لیں گے کس کس کو شریعت پہ چلنے کا شوق ہے سارے شوق نکل دیں گے بڑے بڑے جو دین کے ٹھیکے دار بھی بنے ہوئے نا وہ بھی کہیں گے نئے جی سر ٹھیک ہے وہ تو دوسری بھی گنجائیس ہے 32 روپے آٹھ آنے ہیں ان گال نہیں جے کرنی کسی نے ایمی کان یہ بنائی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ عورت کو اللہ تعالی نے عزت دیا اس کے عوض نکاح رکھا جاتا ہے اور یہ جو ایک بڑی عجیب و غریب بات انہوں نے بشہور کی ہے کہ ایک غریب آدمی تھا حضور کے پاس آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں آپ فرمایا شادی کر لے شادی اس نے کی اور غریب ہو گیا آپ نے فرمایا ایک اور شادی کر اور غریب ہو گیا فرمایا اور شادی کر یہ کسی بچارے کمارے نے گھڑیے کو دیس چار شادییں گی پھر وہ میر ہو گیا اس طرح کیسے کہ میر ہو سکتا ہے یہ بالکل اصول مہدسین پہ گھڑی بھی روایتیں ہیں سیدیس تو بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبیل اسلام نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ جس کے پاس استطاعت ہو وہ نکاح کرے کیونکہ نکاح کرنا نگاہوں کی حفاظت کا اور تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو تھنڈا کرے تو یہاں استطاعت سے مراد فیملی کا خرچہ اٹھانے کی استطاعت ہے اس کا مرد ہونا نہیں ہے ورنہ مرد وہ پہلے ہی ہے تب ہی تو کہا جا رہے ہیں روزے رکھ تو کونسی استطاعت ہے اگر اس میں یہاں استطاعت سے مراد لیا جا رہے ہیں کہ اس کی وہ مردانگی تو پھر تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے روزے رکھ کے تھنڈا کر اگر اس میں مردانگی نہیں ہے یہاں استطاعت سے مراد کونسی استطاعت ہے کہ اس کے اندر یہ استطاعت ہو کہ وہ شخص خرچہ اٹھا سکتا ہو اگر وہ خرچہ نہیں اٹھا سکتا تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شادی کرے اور وہ مسئیبت ڈال لیتے ہیں مطلب اپنے ماں باپ کو بھی دو خاندانوں میں الٹا مسئیبتیں شروع ہو جاتی ہیں لیکن اگر کسی کے ماں باپ فینینشلی سٹرونگ ہیں اور وہ اپنی اولاد کے بعد کے خرچوں کو چلا سکتے ہیں جیسے جو لوگ نسلن امیر چل رہے ہیں ادھر تو کوئی اور وجہ نہیں بننی چاہیے شادی لیٹ کرنے کی اگر ہے تو فوراً اولاد کے حوالے کر کے ان کو سیٹل کروائیں اور ان کے یہ معاملات جو ہیں وہ تاکہ آگے اس لیول پہ نا نیگٹیو لی جائے جیسے ٹھیک ہوگے جزاکو لانے